پرویس خٹک صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنا نہیں پتا اس کو سہت کارٹ کا کیا پتا ہوگا سہت کارٹ تو میں لے کر رہا تھا پرویس خٹک صاحب تو کچھ بھی بول لیتے ہیں اس کا تو دماغ آشکال کام نہیں کرتے جو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے ادھر علاج کر رہے ہیں جو کروڑوں کا حساب سے علاج ہوتے ہیں وہ پریمی ہوتے ہیں وہ کس نے لے کر آیا ہے امران خان نے صرف یہ اس طرح کا کام نہیں کیا وہ اس طرح کا کام کی ہے جہرکہ بندہ اپنے بچوں کیلے کر رہے ہیں کون سے اچھے کام کی امران خان السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مہرودہ صاحب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز پرویس خٹک صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنا نہیں پتا اس کو سہت کارٹ کا کیا پتا ہوگا سہت کارٹ تو میں لے کر رہا تھا اسی حوالے سے بات کریں گے جانیں گے کہ اس ماملات میں کتنی حقیقت ہے کہ سچ میں جو سہت کارٹ ہے وہ پرویس خٹک صاحب لے کر رہے ہیں آ جائے ایک رہاں علیکم 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 کیا نام ہے اسکر علی جی اچھا یہ جو سہت کارٹ ہے یہ کون لے کر رہے ہیں پاکستان امران خان پرویس خٹک صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو میں لے کر رہے تھے امران خان کو تو اپنا نہیں بتا امران خان لے کر رہا ہے وہ سولت تھی اس کے دور اس کے اوپر کہتا ہے کہ اس شخص کو اپنا نہیں بتا سید کاارڈ میں لے کر آیا ہوں جو اچھا کام کرتا اس کو ہر کو برا کہتا ہے اس کو ہر کو برا کہتا ہے امران خان نے بہت اچھے کام کیا ہے میرے صاحب سے کہ گوڑ شاہباز بہت اچھا کام اس نے کیا کیا آپ نے کام دینا چاہیں گے پرویز خٹک صاحب کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو اچھا کام کرو اس کے کام میں رکاورت نہیں ڈالنی چاہیے جو غریبوں کا جو مدور لوگوں کا سوچتے ہیں ان کی باتوں میں ٹانگ نہیں گڑانی چاہیے انسان کو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہماری دعائیں کہ انشاء اللہ وہ آئیں گے انشاء اللہ پھر عوام کو حصولتیں دیں گے چاہ لگتا ہے الیکشنز کے اندر کیا ہو ابھی تک تو یہ جو کار رہے ہیں لونلی کے والے جو بھی کار رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کیا وہ بہت اچھا کام کیا ہماری تو دعائیں ہیں بس کہ وہ انشاء اللہ آجائیں اور ہان کے ساتھ ہیں ہان کے ساتھ ہیں ہاں جی انشاء اللہ پاکستان میں سہت کارٹ کون لے کر رہا ہے عمران خان عمران خان لے کر رہا ہے فکی بات ہے فکی بات پرویز خٹک صاحب یہ کیوں کہ یہ تو میں لے کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب تو کچھ بھی بول دیتے ہیں اس کا دماغ آشکال کام نہیں کرتے ہیں اس کا دماغ آنے کیا ہے وہ پارے ہو گیا وہ تو ککڑی بن گیا ککڑی بن گیا ککڑی بن گیا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جب تم تھا تم باندھا تھا اب تم باندھا ہی نہیں رہ گیا نہ انسانیت میں رہ گیا انسان بانو جو صحیحت کا آڑا پاکستان میں کون لے کر رہا ہے عمران خان پرویز خٹک یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ میں لے کر رہا ہے عمران خان کو تو پناہ نہیں پتا کہنے تو سارا لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیا یہ سید کا آڑ کے طرح مسئلہ بناوا ہے ہر بند نواز شیف صاحب کہتے ہیں میں لے کر رہا ہے وہ میری حکومت میں تھا یہ دیکھو نا عمران خان نے جو بھی کیا نا سارا دنیا کو پتے صرف زیادکار نہیں اس نے یہ پناہ گاہ بنایا لوگوں کے لنگر خانی کلہ کروایا ہمارے طرح لوگوں کے لئے جو غریب ہیں جس کا پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا آپ جاؤ شہتانے میں دیکھو یہ کہ پرویز خٹک نے لے کر آیا شہتانے میں در سارا افغانستان ادھر علاج کر رہے ہیں جو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے ادھر علاج کر رہے ہیں جو کروڑوں کے حساب سے علاج ہوتے ہیں وہ پریمی ہوتے وہ کس نے لے کر آیا عمران خان نے صرف اس طرح کا کام نہیں کیا اس طرح کا کام کیا اس طرح کا بندہ اپنے بچوں کیلئے کر رہے ہیں کون پون سے اچھے کام کی عمران خان یار مہری صاحب سے عمران خان نے جو بھی کیا چا کیا میرے ذہن میں کوئی بھی ایسے برا کام نہیں ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں لکے تھے یا نہیں اس خٹک کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس خٹک کو یہ بولنا چاہوں گا بھئی اپنا جگہ پر بیٹھو صحیح بیٹھو بس آپ کو اس حیست ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا وہ زیر ہو گیا آپ زیر سے ہیرو نہیں بن سکتے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ ایک وندی نے پوچھا آپ کی طرح سواپی نے کہہ رہے ہیں یہ جو خالی کرسی پڑھا ہوا ہے کس کیلئے پڑھا ہے اس کی کیا کہنا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں نو کامنٹس اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے جو خالی کرسی پڑھا ہے اس کے سامنے جلسے وغیرہ کر رہے ہیں خود پر اعتماد نہیں ہے خود پر اعتماد نہیں ہے لوگ جو جاتے ہیں وہ بھی پیسوں میں جاتے ہیں کوئی آپ میر طرح جوہ امیر لوگ ہوتے ہیں اور طرح ہوتے ہیں پیسے میں دوں گا دو آزار تین آزار وہ جاتے ہیں اس کی لئے واقعی اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے جو تھا عمران خان کی وجہ سے تھا بے اماران خان کی وجہ سے تھا تو ب realmente فائدے تھا نہیں ہے ہمارے ذہنے پیسے سب unlikely کوئی بھی نہیں جو ہم نے دیکھ لیا تھا ہمارا امر کی صابت سے ہم نے مشرف کو دیکھ آتا بین ازیر کو دیکھ آتا یہ نواز شریف کو دیکھ آتا شہبہ شریف کو بھی دیکھ لیا کوئی نہیں آپ کو نظر ہے دیکھو حالات آپ کے سامنے جو بھی کر رہے ہیں ملک میں اس طرح کا نظام میں عمران خان میری کولٹی ہے کہ آپ دوبارہ عمران خان کو محقہ دینا چاہتی ہے عمران خان میں یہ کوالٹی ہے نا وہ جو عام آمام ہے وہ بچوں کی طرح سمجھتے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں بچوں کو سمجھتے ہیں جو تکلیف آمام کی اوپر ہوتے سالوچے ہیں کہ کوئی معروفہ رہے ہیں۔ ہم کو پتے ہیں۔ انسان احساس رکھتے ہیں۔ ہم کو پتا لگ جاتے ہیں۔ یہ باندھا عیساسی ہے غریبوں کے لئے۔ آپ مران خان کے لئے کوئی بیگان دینا چاہتے ہیں؟ مران خان کے لئے بس ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دعائی کر سکتے ہیں۔ جو جذب ہے وہ ہمارا دل میں ہیں۔ جب اتارے گا جب اتارے گا۔ جب اتارے گا۔ ایلیکشن کا۔ پکڑ لیا جل میں ہوگا تو ہمارا بچے کیا گئے یہ مسئلہ ہے نا کچھ جا سکتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں بس جس کے پاس وغیرہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا جل میں چلے جاؤں گا کبھی کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پیچھے بھائی ہے یا کوئی اور لوگ ہے میرے گر کے نظام چل سکتے ہیں ہم اس طرح کا لوگ عدد سے چلا گیا تو بس ایک دن میں مرداشت نہیں کر سکتے امران خان صاحب واپس آئے گا یہ امیت ہے لیکن اگر اس طرح کا نظام ہے نا تو الیکشن کے بعد آئے گا ابھی مشکل ہوگا سید کاٹ کون لے گرہا پاکستان پرویز کھٹکی ہے کیوں کہتا ہے میں لے گرہا پاگا لے گا باگا لے گا باگا لے گا امران خان صاحب واپس آئے گا انشاءاللہ جائیں گے آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب کہتے ہیں مہ لے گرہا ہوں وہ پتہ میں امران خان نے لے گا جھوڑ بولتا ہے کیا وجہ ہی جھوڑ کی ہر بندہ کہتا ہے ہر حکومت کہتے ہیں نون لیگ کہتے ہیں ہم لے گرہا پرویز کھٹک صاحب کہتے ہیں میں لے گرہا مران خانآن نے مسکے میں کر رہے ہیں اسے پرویس کھٹک صاحب کو جانتے ہوں کیا ترین دا عمدنے کے لیکن سندگارد پاکستان میں کون۔ ام رام خان پرویز خٹک کہہ رہا Jeremiah پرویز خٹک؟ وہ کون ہیں؟ جب they dont know is پرویز خٹکو don't they don't know پرویز خٹک کون کون ہے؟ اس کی اپنی پارٹی ہے پارٹی ہے? حکومت تیر قویمت لانتے ہیں جب Jayھے یہ تو پرویز خٹکا جانتے ہی نہیں ہیں نماز شریف کو چور ہے ہماری حکومت میں بھی کیلی پتول ہو پ اللہ ً ninguém بتالے گا المران خان کو ڈالے گا سید بنیاد کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیدھگار جیسے پرویز کھڑک صاحب کہتے ہیں ہم لے کر رہے ہیں نون لیگ کے کچھ اثر آدم کہتے ہیں ہم لے کر رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو یار بات سنو امران خان کے لیے ابھی ایک ہی دفعہ اس کو ووٹ ڈالا ہوئے ہیں مرنے تک اسے کو ووٹ ہے اس کیا وجہ یہ مرنے تک اسی کو ووٹ ہے بس وہ یار دل لگی ہے اس کے ساتھ دل لگی ہے اس کے ساتھ دل لگی ہے اس کے ساتھ کی پیغام دینا چاہو گے امران خان کو بس یار اللہ اس کو عزت دے عزت تو اللہ نے بہت دی اس کو اللہ اور بھی عزت دے اس کو اچھا آپ نے عوام کی رائے جانے اسی کے ساتھ اپنے محضبان محروضہ سے دی جانے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ لانے کے بعد